ہیلو گائز میں سندیب سنگر تو آج جو ہے ایک انفرمیٹیو ویڈیو بنانے والا ہوں آئی وی پی ایس کا کلینڈر جو ہے وہ ایشیو ہو چکا ہے کہ اس سال کے اقزام جو ہے کون کون سی ڈیٹس کو ہونے والے ہیں تو میجر چینجز جو ہے اس سال دیکھنے کو ہے وہ ہے آئی وی پی ایس کلرگ میں کہ آئی وی پی ایس کلرگ کا جو اقزام پشلے سال 2020 میں دسمبر منت میں ہوا تھا وہ اقزام اس سال جو ہے وہ اگرست میں ہونے والا ہے جی ہاں ایک ہی منت میں آپ کا آئی وی پی ایس کلرگ کا اقزام بھی سٹارٹ ہو جائے گا چلیے میں آپ کو اپنی کپیوٹر سکرین پر لے کر چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کون کون سی ڈیٹ میں اس بار کی ہیں اپنے اقزام کے لیے تو آئی وی پی ایس کلنڈر کی بات کریں تو یہ اقزام جو ہے وہ ہونے والا ہے 2021 میں وہ اگرست منت میں ہوگا اگرست سے سٹارٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد 7, 8 یہ تینڈیو ڈیٹس ہیں ان کی جو مینسن کی گئی ہیں ای وی پی ایس کے کلنڈر میں موسٹی یہ اقزام اگرست میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں آفیس سکیل اور آفیس سسٹن کی تو یہ اگرست میں ہونے والا ہے اس کے بعد یہ سبتمبر میں ہوگا آپ کا سکیل 2 اور سکیل 3 کا اور جو سٹوڈنٹس جو کینڈیڈٹس جو ہیں مین اگزام کے لئے کالیفائی کرتے ہیں ان کا مین اگزام جو ہے آفیس سکیل 1 کا وہ ہوگا 25 سپتمبر اور آفیس سسٹن کا وہ ہوگا 3 اکتوبر میں ٹھیک ہے اب جو بڑا چینج جو ہے جو اس سال دیکھنے میں آیا ہے آئی وی پی ایس کے کلنڈر میں وہ یہ ہے آئی وی پی ایس کلرگ کے اگزام کو لے گئے آئی وی پی ایس کلرگ کا جو اگزام ہے وہ بھی اس بار اگرست منت سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا جی ہاں کہ آئی وی پی ایس کلرگ کا اگزام جو ہے وہ موسٹی ہمارا دیسمبر میں ہوتا ہے لیکن اس سال جو ہے یہ اگزام اگرست میں ہی ہونے والا ہے مینچ اگر آپ نے ایک بار پروپریشن کی ہوئی ہے تو ایک ہی منت میں آپ آئی وی پی ایس آر آر بی کا بھی اگزام دے لوگے اور آئی وی پی ایس کلرگ کا بھی اگزام دے لوگے میں آپ کو اس کی ڈیٹس بتاتا ہوں کیا ہے آئی وی پی ایس کلرگ کی ڈیٹس اگزام سٹارٹ ہو جائے گا اٹھائیس اگرست اگر آپ نے اگزام کی پروپریشن کی ہوئی ہے آئی وی پی ایس کلرگ کی وہی پروپریشن آپ کی آر بی میں کام آ جائے گی اگزام ہے وہ آپ کو ہوگا اکتیس اکتوبر کو ٹھیک اب بات کر لیتے ہیں پی او کی پی او کا اگزام جو ہے وہ کب ہونے والا ہے تو پی او کا اگزام ہمارا سٹارٹ ہوگا نائن اکتوبر سے سٹارٹ ہو جائے گا دس اکتوبر کو بھی ہے سولہ اور ستارہ اکتوبر یہ تینٹیو ڈیز جو ہے وہ مینشن کی گئی ہیں آن لائن اگزام اس کا نومبر منت میں ہو جائے گا اس کے بعد اگر بات کرے ایس او کی تو ایس او کا اگزام جو ہے وہ دسمبر منت میں ہوگا اور دسمبر منت کے بعد اس کا جو مین اگزام ہے وہ ہمارا چلا جائے گا ٹیس جنوری کو ٹھیک ہے تو مین چینجز آپ کو ای پی ایس کلرگ میں ہی دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ اگزام پہ اس بار جو ہے وہ اگست منت میں ہو جائے گا تو ویڈیو کے لاسٹ میں ایک چیز جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ mostly student میں سے پوچھتے ہیں سار ہم کو جو کوچنگ لینی ہے وہ کب سٹارٹ کرنی چاہیے کتنے منت پہلے تو میں آپ کو بتاؤں صحیح ٹائم یہی ہے کہ مارچ منت اگر آپ مان کے چلو مارچ منت سے آپ کوچنگ لینی سٹارٹ کرتے ہو 3 منت آپ کو minimum چاہیے سلیبرز کمپلیٹ کرنے کے لیے 3 منت سے پہلے آپ سلیبرز کمپلیٹ نہیں کر پاؤ گے قوانٹ ریزنگ اور انگلیش کا کرنٹ پھر تو آپ کو ساتھ ساتھ میں ہی چلانی ہے بینکنگ ٹرمز وہ بھی آپ کے اوپر depend کرتی ہے پڑھ ماتھ ریزنگ اور انگلیش کور کرنی ہے تو 3 منت آپ کو دینے ہی پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پریکٹس چلتی رہے گی مالی جیہ مارچ میں آپ نے سٹارٹ کیا مارچ اپریل مائی 3 منت آپ کے ہو گئے اس کے بعد آپ کے پاس پچھتے دو منت جون اور جولائی اب جون منت میں اور جولائی منت میں ایک منت تو آپ کو چاہیے پورا ہارڈ کوشنز اور ٹف کوشنز کی پریکٹس کے لیے اور آخری کا ون منت تو ہمارا صرف موق ٹیسٹ ہونا چاہیے کی موق ٹیسٹ ایک ایسی امپورٹنٹ چیر ہے جس کے بینہ آپ اگزام کریک نہیں کر پاؤ گے ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ اگزام کلیر کرنے بیٹھیں گھر پہ اگر ہم پریکٹس کرتے ہیں تو ہم سارے سال کر لیتے ہیں اگزام میں ٹائم کا پریشر اتنا ہو جاتا ہے جو کوشن ہم کو آتا ہو ہم وہ بھی سال نہیں کر پاتے ہیں تو وہ ٹائم کا پریشر کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ آپ کا موق ٹیسٹ لگانے سے ہی پتا لگے گا تو ٹھیک ہے تو کانفیڈنس بہت ضروری چیز ہے کانفیڈنس کیسے آئے گا موسیقی